کون اس آئین اور قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں ایک پارٹی کو جو ہیں روزانہ آئے دن اغواہ ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں بات ہی نہ کرو کوئی سر اٹھانے کی جورت ہی نہ کرو انوینسن جو ہیں وہ پولیس آئی ہے اور انہوں نے مارے ورکر کو مارا اور گریفتار کیا ہے یہ پنجاب کا باقی ہے یہ لاہور کا باقی ہے نہیں یہاں پہ میں ایک یہ بھی اٹھ کر دوں سب کچھ یہ فرما رہے ہیں کبر صاحب کی یہ فیڈل حکومت کر رہی ہے ہمارے ساتھ سیونٹی پرسنٹ زیادتی ہیں پھنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ چیف مینسٹر نے یہ دیولیپنٹل کام کر رہا ہے دیولیپنٹل کام کرانا ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے سر جی وہ تو کیارٹیکر ہیں ان کا کام ہیں الیکشن کرانا اور اسد عمر صاحب کے کہنے پہ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک جا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ جو انہوں نے پریس کنفرنس کی تھی اسد عمر صاحب اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ایک انٹیرم جو کیارٹیکر پرائی مینسٹر ہیں ان کو ایک خط لکھا اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے گیا تھا کہ یہ لوگ اغوا برائے بیان ہو رہے ہیں خان صاحب نے اس وقت مجھے انکار کیا کہ ان کو نہیں لے واپس انہوں نے کہا کہ یہ وفاوات چودری اور چار پانچ آور جو کہ نو مئی کے فوراں بعد انہوں نے پریس کنفرنس کی انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ورکر کا حوصلہ ایک میڈیا ٹاکس کی ہے خان صاحب کو پانچ لوگ ہمارے پاس آور آنا چاہتے ہیں جس میں خان صاحب نے میں نے کہا ہے میڈیا ٹاکس میں کہ ایک شخص کو لینے سے خان دینکار کیا اچھا وہ ایک شخص کون ہے اب بتائیں گے تو یہ گلہ بے وجہ ہے آپ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو آپ کہتے ہیں پنجاب میں آپ کی جہاں پر حکومت ہے وہ آپ کہتے ہیں ان کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ دی جاری ہے ان کو کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاری ہے اس پارٹی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح الیکشن کمیشن اور نگران وزیر علیہ بلکہ سارے ادارے مل کر طریقہ انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آج پی ٹی آئی کے سینئر وکیل شیر افضل مربط نے الیکشن کمیشن اور نگران وزیر علیہ کو لائیو شو میں ایسا ایکسپوز کیا اور ایسی کھری کھری سنائی کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مربط صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں یہ آپ نے دونوں طرف سے سن لیا کہ صدر مملکت ایک پارٹی کی تجمعان کے طور پر سامنے آ رہے ہیں تو ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں جی بہت شکریہ پریزیڈنٹ الوی کا جو بیان ہے وہ موجودہ آلات کی صحیح اکاسی کرتا ہے اور جن دو اہداروں نے فیڈل گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے اس بیان پر تنقید کی ہیں وہ یہ ہمت کریں کہ اس بیان کو جوٹلانے کے لیے آئین اور قانون پہ عمل کرا کے دکھائیں اگر پریزیڈنٹ الوی نے یہ کہا ہے تو اس میں کیا غلط بیانی ہیں کہ آج پاکستان کی جو موسٹ پاپولر پارٹی ہیں وہ الیکشن سر پہ ہیں اور وہ پارٹی پولٹیکل کنونشن نہیں کر سکتی ہے جنڈا نہیں نکال سکتی ہے جلسہ جلوس نہیں کر سکتی ہیں کینڈیڈیٹ اس کے سارے گریفتار ہو رہے ہیں اور جو ان کی پارٹی لیڈرشیپ ہیں دو دن پہلے منثیرہ سے جو ہیں آوان صاحب کو اقواہ کیا گیا ساتھ میں مغل صاحب بھی ان کے ساتھ اقواہ ہوئے جو ہمارے یہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں یہ روکنا کس کا کام ہے کیرٹیکر کا کام ہے یہ روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن نے آج تک کسی سے باس پرس کی ہیں کسی سے پوچھائیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ فیرنیس نظر آنی چاہیے کہ فیرنیس بھی ہیں اور ٹرانسپیرنسی بھی ہیں کون سے ٹرانسپیرنٹ اور فیر الیکشن ہوں گے جب امیدوار اقواہ ہوں گے جب جلسے جلوس جو ہیں پرمیٹ نہیں ہوں گے جب کنبینسن جو ہیں وہ اکھاڑے جائیں گے ایسے آلات میں صدر عارف علوی کے بیان کی دات دینے کے بجائے ان دونوں کا یہ آنا اور انتہائی بے ڈنگ انداز میں یہ کہہ دینا کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ ایک پارٹی کے طرح ترجمان بنے ہوئے ہیں جن افعال کا آپ کو ٹھیکہ دیا گیا ہے آئین کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا بنیادی کا ہمیں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا اس فیرنیس اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک عمل بتا دیا جائے کہ موجودہ آلات میں الیکشن کمیشن نے ایک عمل بتا دیا جائے اور دوسری بات تو فیڈل گورنمنٹ جو کیرٹیکر گورنمنٹ ہے یہ سوائی نون لیگ کے ترجمان کے فرائض ادا کرنے کے اور ان کے ٹارگٹ سے چیو کرنے کے میں آگے لی جاتی ہوں معاملہ بڑا ہے آپ نے بہت سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ لیں آپ کی طرف بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں پھر ہم اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کمر صاحب الیکشن کمیشن کا تو سر کام ہی یہ ہے یہ بات تو غلط نہیں ہے اور تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلد دینا صدر مملکت نے اگر ایسی بات بولی اس کی اوپر کیا ریاکشن بہت آؤٹ آف پروپوشن تو نہیں آگیا ہے الیکشن کمیشن کا وہ کہہ رہے پنجاب میں بھی آپ کی جہاں حکومت ہے آپ اس حکومت کے مشیر بھی ہیں وہاں پر بھی نو مئی کے حوالے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جبکہ کیر ٹیکر ٹائم میں تو نہیں ہونی چاہیے گرفتاریاں تاکہ تمام جو پارٹیز ہیں ان کو ایک جیسے یقصہ مواقع ملے اس کا جواب تو وفاقی حکومت دینے کی مجال ہے کہ اس کے یہ تمام معاملات یہ ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کی جو ہیں مزارع قومی تساپیوریوں ہیں عدالتے ہیں ان کے دالتوں کے روشنی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ کا جسے کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک کہا تو اپنا جو اس طرح تمام کا سکشہ کام کر رہے ہیں وہ تمام جو تو دی دس سال پدرہ سال سے جو ہماری سبائی حکومتیں تھیں انہوں نے جو تمام تعمیری کام روکے ہوئے تھے وہ انہوں نے سات آٹھ مینے میں اس پنجاب کوئی مسالی مارڈل سبب بنا دیا اور تمام اتنے بھی دارے دیکھ رہے ہیں وہ تو سیاست تعلق ہوں نہیں ہیں مہنا ہمارا کوئی تعلق ہے سیاست سے نہ ہم کوئی سیاسی بیان دیتے ہیں نہ مجیرالہ کوئی سیاسی بیان دیتے ہیں وہ تک ہم لاڈ آرڈر کے سور پاٹرول کیا انہوں نے لیکن براہ سارا توجہ ان کی ہے کسٹرکشن کے اوپا تمام جو دس پدرہ سال سے پنجاب جو تھا محروم کا ترکیاتی کاموں سے وہ انہیں آٹھ مینے میں مکمل کہا دیا یہ ان کے کام ہیں خدمات ان کے سرنجاب دی جاری ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ گلا بے وجہ ہے آپ سر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے والوں کو آپ کہتے ہیں پنجاب میں آپ کی جہاں پر حکومت ہے وہ آپ کہتے ہیں ان کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ دی جاری ہے یا ان کو کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاری ہے اس پارٹی کو نہیں وہ تو فاکی حکومت کا معاملہ ہے عدالتے ہیں فاکی حکومت کا پنجاب گورنمنٹ ہو یا باقی صبح ہی گورنمنٹ کا تعلق ہی نہیں ہے یہ تمام جو مقدمات چل رہے ہیں نو مائی کے آرمی ایٹ کی طرح چل رہے ہیں آرمی کے معاملات چل رہے ہیں وہ جو کچھ کی ہے آرمی کی طرف سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا اس طرح معاملہ ہو رہا ہے وہ فاکی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے پنجاب کا تو بتاو کہ کوئی نہیں اس ماملے نہیں جیسے صاحب مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے دو ہفتے پہلے یہ لوگ اجازت مانگ رہے تھے لیبرٹی چوک پہ ایک جلسہ کرنے کی تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کی جو سیویل انتظامیہ ہیں ان کی طرف سے روکا گیا پھر جس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ گئی تھی پیٹی ہے تو یہ تو پنجاب گورنمنٹ کا یہ پریراؤگریٹی ہے یہ جو سیویل انتظامیہ ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتی ہے جس کی اجازت بھی دی گئی ہائی کورٹ کی طرف سے ہائی کورٹ کی وہ کہہ رہے ہیں اجازت مل گئی تھی لیکن آپ لوگوں نے روکا تھا ہم نے کنونشن کرایا کنونشن جو ہیں وہ پولیس آئی اور انہوں نے ہمارے ورکر کو مارا اور گریفتار کیا یہ آپ پنجاب کا واقعہ یہ لاہور کا واقعہ یہ بھی اٹ کر دوں سب کچھ یہ فرما رہے ہیں کورٹ صاحب کی یہ فیڈل حکومت کر رہی ہے ہمارے ساتھ سیونٹی پرسنٹ زیادتی ہیں پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اچھا فیڈل گورنمنٹ آپ کے اتے کم کے ظاہر ہیں انہوں نے فرمایا کہ چیف منسٹر نے یہ ڈیولیپمنٹل کام کرائے ڈیولیپمنٹل کام کرانا ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے سلام یہ ان کا جام ہی نہیں ہے وہ تو گیر ٹھیکر ہیں ان کا کام ہیں الیکشن کرانا اور بلکوری نیوٹرلے کردار ادا کرنا ہماری تمام گریفتاریاں اقواج جو ہو رہے ہیں پریس کنفرنسز جو ہو رہے ہیں وہ سارے پنجاب میں ہو رہے ہیں جی میں بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہوئے کمر صاحب جی کمر صاحب اس پہ آپ کا جواب آ جائے یہ پنجاب گورنمنٹ سے وہ ڈیریکٹلی آپ نے سنا کہ ان سے یہ برائے راست یہ گلہ ہے ستر فیصد وہ کہہ رہے ہیں کریکڈاؤن پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کا بیان ہے اس کی اوپر بھی سر روشنی ڈالیے گا کہ وہ کہتے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک آلہ حددہ دار کی طرف سے آنے والے جو بیانات ہیں وہ بلکل مناسب نہیں ہے شفافیت کو لے کر الیکشن کی دیکھیں جی صدر مملکت کو اس معاملے میں مروض صاحب بڑے اچھے کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹ ہیں اور بڑا اچھا کیس کپنی پارٹی کے پاکستان کو درخواست نہیں وہ ان کو بقاعدہ ان کے مسئلے کو حل کر دے گا لیکن جہاں تر صدر مملکت کا تعلق ہے صدر مملکت کو میری ذاتی رہی ہے میں انہوں کا بڑا اترام کرتا ہوں میرا بھی وہ بہت خشاب اترام کرتے رہے ہیں رب اترام ہی کرتے ہیں وہ کوئی ایسا خط لکھنا نہیں چاہیئے تھا ایسے وہ انٹریویٹوں دے رہے ہیں چند ہفتوں کے مہمان ہی ہیں جس طرح ہم مہمان ہیں تو وہ بھی مہمان ہی ہیں اس لیے ہم چاہتے تھے کیسا خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی ریٹر اچھوں دے کہ بھی مجھے شکو شکو کو پیدا ہو رہا ہے مجھے شفافی پیدر ہے وہ وفاق کی علامت ہے جب کوئی الیکشن ہو جائے گے تو اپنا پوائنٹیجو دے دیں لیکن انہوں نے جو گلے تھے وہ تو وفاقی حکومت نگرا حکومت سے بھی کیے تھے اور سارے الیکشن کمیشن سے بھی کیے تھے تو پروبیلی اس وجہ سے انہوں نے اپنا موقف دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح خط لکھنے سے انٹرو دینے سے وہ کنٹرویرشل ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے رائے میں وزن نہیں رہے گا اگر الیکشن کے بعد اپنا کوئی تذہیہ دے دیں یا اپنے کوئی رائے دے دیں تو اس کی زیادہ احمد ہوتی اجرام منجی اس الیکشن کے بارے میں شکو شماعت اس وقت کہہ دیتے پاکستان میں سچ بولنا اور حق کی بات کرنا جو ہیں وہ اب ایک جرم بن چکا ہے چاہے کوئی بھی بولے پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ایک انٹرم جو کیارٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کو ایک خط لکا اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے گیا تا کہ یہ لوگ اغواہ برائے بیان ہو رہے ہیں اور یہ کیارٹیکر زیدر بھی بیٹھے ہیں پنجاب کے پی آر جگہ پہ بیٹھے ہیں لہذا یہ کیوں ہو رہے ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارے ہاں قانون ہے آئین ہے کون اس آئین اور قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں ایک پارٹی کو جو ہیں روزانہ آئے دن اغواہ ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں بات ہی نہ کرو کوئی سر اٹھانے کی جورت ہی نہ کرو عذر ہی نہ اٹھاؤ کے پی میں بلوچستان پنجاب اور سندھ میں چار چیف سیکٹری بیٹھے ہیں چار آئی جیز بیٹھے ہیں چاروں کو سابق حکومت ہونے لگایا تھا ہاں تو ہر وقت جب الیکشن ہوتے ہیں کمر صاحب خود سیکٹری رہے ہیں تو یہ تمام چیف سیکٹری آئی جیز اٹھائے جاتے ہیں اسلام آباد میں بھی یہی پوزیشن ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے بیوراکریسی کے حوالے سے آخر کیوں نہیں اٹھائے جا رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے پھر اس کے علاوہ جتنی میجر بیوراکریسی ہوتی ہیں وہ ساری ریشفل ہوتی ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے ابھی تک وہی شہباز شریف کے دور کے تاکہ یہ کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہٹ جائیں ہٹ جائیں تو یہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ سوال بڑا ہے میں کمر صاحب بھی ان اگر پوزیشن تو آنسرزز مروت صاحب میں آپ سے ایک اور بات بھی جانا چاہتی ہوں آپ کی طرف کی کوئی غلطی نہیں ہے کیا کیونکہ اسد عمر صاحب آپ کے پارٹی کے سیکریٹری جنرل جنہوں نے مشکل حالات میں بھی پریس کانفرنس کی لیکن پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا ناظرین کو بھی دکھایا جائے انہوں نے ٹویٹ آج کیے اور بہت اہم بات انہوں نے آج انہوں نے راہے جدا کر لیے پکیت ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئے سے بلکہ سیاست سے ہی اور وہ کہتے ہیں ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کی ہے جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پولیسی سے متفق نہیں ہوں اور ایسی پولیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤں کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے پی ٹی آئے کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دے رہا ہوں میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا اور پھر وہ اسی طرح سے اپنے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مروت صاحب آپ پلہ تو نہیں جھاڑ سکتے غلط پولیسی ریاست کے ساتھ تصادم اداروں کے ساتھ تصادم اسد عمر صاحب اگر چھوڑ گئے ہیں تو پھر آپ باقیوں کو انڈر فورس یا انڈر ڈیوریس یہ تو ایک بات چلے کر رہے ہیں لیکن پولیسی کے اپنے بھی اوپر بھی تو بات کی جائے اسد عمر صاحب کے حوالے سے دو میری چونکہ پرسنل ایک انٹریکشنز ہیں ایک اسد عمر صاحب کے کہنے پہ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک جا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسد عمر صاحب اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتا ہے خان صاحب نے اس وقت مجھے انکار کیا کہ ان کو نہیں لے ماپس انہوں نے کہا کہ یہ وفاوت چودری اور چار پانچ آور اور جو کہ نو مئی کے فوراں بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ورکر کا حوصلہ توڑا ہے اپس آیا چار دن کے بعد اصد قیسر صاحب بھی ان کے لیے میرے پاس آگئے کہ اپنے دوبارہ خان صاحب کو پاس جا کے کہنا ہے اصد قیسر صاحب کی ایمان پر میں دوبارہ خان صاحب کو میں نے فون کیا میں نے کہا جی کہ میں کچھ کام کی سلسلے میں ادھر لاور آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اصد عمر والی بات کیلئے آنا چاہتے ہو تو نہ ہو یہ بہت ایم ان کے شاہد کیا ہے دوبارہ چلا گیا خان صاحب کے پاس دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی پھر آپ گئے پھر اور اصد عمر صاحب چاہتے تھے کہ خان صاحب اس کو واپس لے لیکن خان نے انکار کیا کل میں نے ایک میڈیا ٹاکس کی ہے خان صاحب کو پانچ لوگ ہمارے پاس آور آنا چاہتے ہیں جس میں خان صاحب نے میں نے کہا ہے میڈیا ٹاکس میں کہ ایک شخص کو لینے سے خان نے انکار کیا اچھا وہ ایک شخص کون ہے اب بتائیں گے میں نے ایک میڈیا ٹاکس کی ہے خان صاحب کو پانچ لوگ ہمارے پاس آور آنا چاہتے ہیں جس میں خان صاحب نے میں نے کہا ہے میڈیا ٹاکس میں کہ ایک شخص کو لینے سے خان نے انکار کیا اچھا وہ ایک شخص کون ہے اب بتائیں گے اور وہ جو ایک شخص ہیں چونکہ وہ اگر میں نے اس کا نام بتا دیا تو رئی سئی اس کی جو تقریم ہے وہ ختم ہو جائی تو لہٰذا خان صاحب نے آسدو نہیں آسد عمر صاحب کے بیان پر میں ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں میں کمر صاحب کی طرف بھی تو جاؤں نا جی لیکن یہ بات تو میں ایک انکروٹ تو کر دوں آسد عمر صاحب ہمارے پارٹی میں انتہائی احترام کے قابل شخصیت رہے ہیں اور ہم دل سے ان کا احترام اور میری خواہش تھی کہ یہ واپس بھی لیکن آج کا ٹویٹ دے کر انہوں نے ہمیں شدید مایوس کیا ہے نگران حکومت کے مشیر کمر دل شاد نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ توجہس پنجاب میں ترقیاتی کام کرانے میں گامزن ہیں اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ تو ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے ان کا منڈیٹ صرف اتنا ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں مگر پنجاب میں ہمیں جلسہ کرنے کی عدالت سے اجازت ملتی ہے اس کے باوجود پنجاب پولیس ہمارے کارکن کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور ان پر دہشتگردی کے مقدمے درش کر دیے جاتے ہیں ناظرین ایسے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی الیکشن میں عصہ لے پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ